سب خیری اسے ہوں گے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مہن سکے وہ بھی فری میں ویڈیو اچھی لگے تو فنس اپ کریں آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے پراتھے اس کے لیے مجھے آلو چاہیے بائل آلو ہیں ان کے چھلکیں میں نے اتا لیا تھے یہ دو کلو آلو ہیں اس کے ساتھ اس میں میں ڈالوں گی دھنیے پودینہ ڈالوں گی آدھی گٹھی اس کو دھو کے اچھی طرح خوشہ کل لیں پانی گیلا نہ رہے اور آدھی گٹھی تقریباً دھنیے کی پچیس ادد سبس میرشیں آپ بیس ادد بھی ڈال سکتی ہیں اور انار دانا جو کہ میں نے تین کھانے کے چمچ دیا تھا اور اس کو اچھی طرح پیچ لیا ہے تین کھانے کے چمچ انار دانے کے اور اس میں اسمال کریں گے ہم زیرہ دو کھانے کے چمچ نمک اور کٹیوئی لال میچ تو چلتے ہیں اس کی مکسنگ کی جانب سب سے پہلے پٹاٹوز لیے یہ تھنڈے ہو چکے ہیں خاص سے میں نے انہیں میش کر دیا آلو میش ہو جائیں تو اس میں دو کھانے کے چمچ نمک کے آپ سادہ نمک بھی جوز کر سکتے ہیں آئیوڈین والا بھی لے سکتے ہیں یہ میں پودینہ ڈال رہی ہیں آدھی گٹھیں دھنیا ڈال رہی ہیں سب سے مرچی ڈال رہی ہیں بیس سے پچیس اگر تمیانی سائز کی ہیں چھوٹی والی ہے انار دانا پیسا ہوا تین کھانے کی چمچ اس میں زیرہ کر دوں گی دو ٹی سپون اس میں سابت لال میرچ ہاپ ٹی سپون مکس کر دوں گی جی پیلز یہ میں نے اچھی طرح اسے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیا ہے یہ دو کلو پیاس دو کلو آلو تھے اس میں میں نے نمک مرچ اور مرچ بھی سابت لال میرچ ہری مرچیں پودینہ زیرہ یہ ساری چیزیں ڈالیں اور مکس کر دیا اور انار دانا بھی تین کھانے کے چمچ ڈالے تھے میں اسے بول میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف آٹا گون لیں اور اپنے اس مٹیریل کے حساب سے آٹا گون لیں اور اس میں تقریباً ڈیر سے دو کھانے کے چمچ آپ نے نمک کی ایڈ کر دینی ہے جب آٹا گون دیں گی تو اس میں آپ نے دو کھانے کے چمچ نمک کے ایڈ کر دینی ہے تاکہ روٹی میں بھی آٹے میں بھی نمک آجے اور اس کے مکسر میں بھی نمک آجے جتنی بھی میں نے آپ کو کوانٹیٹی بتائی ہے بہرکل ایکزیکٹ کوانٹیٹی ہے سبز میرچوں کی وجہ سے مجھے زیادہ لال میرچیں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تو جب یہ پکیں گی تو اور سپائسی ہو جائیں گی آج بہت زبردست چٹپٹی پڑاٹھے بننے جا رہے ہیں آلو کے امید کرتی ہوں آپ کو پسند رہیں گے اب دوسری جانب آٹا گون لیتے ہیں جی ویوز جی آٹا اس میں دو کھانے کی چمچ ڈال دیں دیکھیں اس کی کوانٹیٹیٹ تقریبن مناسب ہوگی یہ بھی تقریبن ریڈی ہو گیا تھوڑا سا نمک ڈال کے میں نے اس کو تین چار منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اور اب اس کو میں گوند رہیں الحمدللہ یہ بھی ریڈی ہو گیا اب میں اس کو بول میں نکال لوں گی آٹا بھی جس میں میں نے دو چمچ نمک ڈالے تھے یہ آٹا بھون گیا اب اس کو دس منٹ کے لیے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی یہ آلو والی مکسر تھا یہ بھی میں سائٹ پہ رکھ دوں گی جی ویوز اب آپ نے کرنا کیا ہے سٹرو بون کر دیں لو فلیم پر تبے کو رکھ دیں لو فلیم پر اور دوسری جانب ہم اپنے پراتھے کے لیے پیڑے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں جی ویوز سب سے پہلے تھوڑا سا خوشہ کاتا ہاتھوں پر لگایا اور میں نے چھوٹے چھوٹے سے یہ دیکھیں تھوڑی سے میں نے پاول دی ہے زیادہ بڑے نہیں ہی لینے یہ دیکھیں چھوٹی سی شیپ ہے یہ دیکھیں تھوڑی شیپ میں یہ آپ نے لے لینا ہے یہ دیکھیں ویرس پیڑے بنا کر میں نے اسے بیل لیا تھوڑا سا میں خوشہ کاتا پھینکوں گی اور میں اسے اچھی طرح بیل لوں گی یہ دیکھیں یہ اچھی طرح بیل لیں کیونکہ جب اس میں میں آلو ٹال دوں گی تو پھر یہ بیلنا مشکل ہو جائے گا اور اس پیڑے کو جتنا بھی بڑی کیا جا سکتا ہے میں اور پہلے سے کر لوں گی اگر یہ دیکھیں بیلنے پر یہ 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 جگہ پہ ہی نہیں اس کی ڈھیڑ کر دینا بلکھل یہ دیکھیں سائٹ سائٹ پہ دیکھیں دیکھیں فنگر سٹیپ سے اس کو پھلا رہی ہیں بہت تھوڑا تھوڑا لگا رہی ہیں زیادہ زیادہ نہیں آپ نے لگانا جتنا زیادہ لگائیں گے روٹی پھر اس کو جب ہم پلٹیں گے تو وہ بھٹ جائے گی میٹیریلز بہت کم ڈالنا چاہیے فیلنگ کم کرنی چاہیے یہ دیکھیں چاہیے یہ تقریباً میرا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں ہاتھ سے اسے ذرا دبا دوں گی یہ یہ جی میں نے ساڑھا اس کے اوپر آلو کی فیلنگ کر دی ہے اب یہ بیلی سائیڈ تھی اور یہ اس کے نیچے خوشکا لگا ہوا تھا یہ ہم نے اوپر والی سائیڈ رکھنی ہے اور جہاں سے بیلہ تھا وہ اس کے نیچے والی سائیڈ پر آلو کیا ہے تو میں ساتھ ہی اسے ذرا اس کے لیول کا کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے برابر کر دیا اور سائیڈوں سے اچھی طرح میں اسے دبا دوں گی تاکہ یہ ایک دوسری کے ساتھ جوڑ جائیں یہ دیکھیں یہ جیویوز دوسری طرف چولے پر میں نے دوا رکھا ہو وہ بھی گرم ہو چکے بہت لوہ فلیم پہ ہے اب آپ نے یہ دیکھیں میں لائٹ سائز کو دبا کے اس کو بیل لوں گی اس کو زیادہ نہیں دبانا کیونکہ روٹی بھی پھڑ سکتی ہے یہ پراتھا ریڈی ہے اب میں اسے تبے پہ ڈال دوں گی بسم اللہ یہ دیکھیں میں نے اس طرح اسے اٹھا لیا اور میں اب اسے تبے پہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں الحمدللہ بلکل صحیح اب میں نے آگ تیز کر دی اب آپ نے اس میں اوئلنگ کرنی ہے تو میں نے یہ سوین جگ میں اوئل ڈال دیا آپ زیتون کا تیل بھی جوز کر سکتے ہیں ڈالدہ کوکنگ آئل بھی جوز کر سکتے ہیں ڈیسی گی بھی جوز کر سکتے ہیں اب اس کو میں نے جب ڈالا تو سائیڈ پہ میں نے اس کے کناروں پہ آئل بھی لگا دوں گی تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل کے ڈال دیئے یہ ٹو ٹیبل سپون تھے جو میں نے آئل کے ڈالے اب ٹون کی مدد سے چونٹے کی مدد سے میں اسے چھپ کر دوں گی یہ دیکھیں ابھی نیچے سے جن نہیں ہوا ون ٹیبل سپون میں اڑھائک کر دوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اس میں ہے گنجائش ابھی یہ مکمل نہیں ہوا آگ ذرا میں نے تیز کر دی کیونکہ جب ایک سائیڈ ہو جائے تو پھر ہم دوسری سائیڈ میں بعد میں پلٹیں گے کیونکہ اس کو میں نے فیل کیا ہوتا ہے چاہے وہ کیمے والی روٹی ہو چاہے کیمے والا پراتھا ہو چاہے والو والا پراتھا ہو جب ایک سائیڈ کمپلیٹ ہو جائے تو تب ہی اس کو پلٹا جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک سائیڈ تھی کو پھر کر دیا دیکھیں میں نے اس میں صرف 3 ٹی ٹی بل سپون اوائل کے ڈالے تھے آپ دیسیگی بھی جوز کر سکتے ہیں بٹر بھی جوز کر سکتے ہیں زیتون کا تیل بھی جوز کر سکتے ہیں جو کوکنگ اوائل ہوتا ہے بہت زبردست بن ہے میری ویڈیو کو آپ دیکھ رہتے ہیں سبکرائب نہیں کرتے تو پلیز میری ویڈیو کو لازد تک دیکھنے سے پہلے اسے سبکرائب کر لیں اور میری تمام ویڈیوز کی میری کوکنگ ریسپیز کی حوصلہ بزائی کریں اگر آپ کو کسی بھی کوانٹیٹی کی یا آرٹ کراپٹ کی یا بیکنگ میں یا کوکنگ میں کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے کوک سکتی ہیں میں آپ کو فرمز کر جواب دوں گی مجھے کرسپی پراتھے پسند ہے اور اس کو میں کرسپی کرنے کے لیے لائٹ تیز کر دوں گی آپ کو تیز کر دوں گی اتنی لو فلیم پر بھی نہیں پکانا کہ وہ درمیان سے پکتے اور کنارے اس کے کچھے رہ دیں بلکل اب یہ دیکھیں درمیانی ہیٹ پر میں بنا رہی ہوں یہ دیکھتے ہیں الحمدللہ بہت زبردست شریف آری ہے بلکل 3 ٹیبل سپون میں یہ بنا ہے نہ زیادہ اویل ایکسٹر ہے نہ کم ہے بلکل نورمل ہے ضرور سے زیادہ بھی نہیں اویلی کھانا چاہیے بس نورمل ہونا چاہیے جو آپ یہ صرف روٹی کے اوپر تک رہیں ڈیش آٹھ پر دوں گی یہ بلکل ریڈی ہو گیا ڈیش آٹھ پر کھانا چاہیے ڈیش آٹھ پر کھانا بہت زبردست ہے صبح کا ناشتہ آلو کے پٹاٹے کے ساتھ بہت زبردست کمیرنشن ہے بڑا مزہ آئے گا مجھے تو ابھی سے ہی مزہ آ رہا ہے اس کی خشبو مجھے آ رہی ہے اور میں کھانے کی کوشش کرنے لگی ہوں تک تک کے لئے اللہ حافظ پھر ملیں گے